موسیقی 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 خلال اللہ علیہ وسلم اگر اس کو یہ دیڈی سی بنایا ہے ایک چیز تو ناظرین آپ کو سمجھ میں آگری تھی جن لوگوں نے یہاں پر خود بڈی سی بنائے اور جناب کے وقت لائنوں میں کھڑے تھے آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نمائن جناس نہیں آرہے ہیں ابھی حالانکہ انہیں آئے ہوئے یا عوضہ سمالے ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں سرکار نے ان کے لئے جو خانس کا کوٹا ہے وہ بھی ابھی مستق نہیں کیا ہوا ہے اب سرکار آنے والے دن میں ان لوگوں کو کس طرح سے اکومنڈیٹ کرتی ہے کیسے ان کو اتنا ایمپاور کرتی ہے کہ وہ عوام کے لئے کچھ کر سکیں لیکن آگ علاقے سے یا بردام علاقے سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے معاملات کو دیکھنے کے لئے ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی نہیں آیا اور پسکتہ تیس برس سے ان کی سرکیں اور ان کی بلیادی سکولیات کے حوالے سے کئی ایسے معاملات ہیں جن پر سرکار کو گور کرنے کی ضرورت ہے بلیادی مدہ اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس وقت ہے ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لئے سرکار کو جہاں پر بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اب وہیں سرکار کے لئے یہ بھی ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں کی اس کے ساتھیات کو زندہ رکھنا ہے تو بلیادی سطح پر یہاں کے مزدور کو انپاور کرنا ہوگا یہاں کے ہینڈی گرفت سووے کو انپاور کرنا ہوگا اور لالچوکی ہی بات نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس طرح کے بڑے پیکیج لے کر آنے کی ضرورت پڑے گی جہاں مرکز کے پاس اس وقت بہت بڑے پروڈیٹس ہیں وہیں جہاں یہ بھی آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں جو سرکار کے لئے ایک بڑا چلینج ہو سکتے ہیں لیکن اس چلینج سے اوبرنے کے لئے عوام کا سکتے بڑا رول بنتا ہے انہیں کوویڈ نائنٹین کی پاسداری کرنی ہوگی ایسو اپیس کو اپنانا ہوگا ماسک کو اپنانا ہوگا اور ماسک نہ پہن کر کے اپنے ساتھ کو اپنی پوری جھنگلی کو کسی بھی طریقے سے انوال اکھان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت آسپداروں کے اندر اتنی بڑی سوڑیات نہیں ہے اس وقت میں اپنے ویڈیو جنرلسٹ باور اشرف سے یہی دنارش کروں گا جو لالچو کے ایک پورے منصر کو گھما کرتے آپ کو دکھائے جہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ لالچو کے اندر جو رونتے ہونی چاہیے تھی وہ واقعی طور پر نہیں ہیں اور صورتحال جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اور کھل ملا کر کے جو پورا سرکل ہے اس وقت اگر ہم آپ لیلم علاقے کی بات کرتے ہیں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں پر پلیڈیم کے سنما ہوا کرتا تھا لوگوں کا ایک اچھا خواسہ رش ہوا کرتا تھا پھر دیرے دیرے مقتک کروٹ ہے مددی سرکار نے بھی اس علاقے کو خودصورت بنانے کے لیے کچھ حدریاں بھی لگائیں کچھ ایسی جیسیں بھی لگائیں جس سے یہ اندھیا مل جاتا تھا کہ شاید آنے والے کال میں یہاں پر ایک خودصورت شہر کے طور پر یہ ابرے گا اب یہاں پر جنید عظیم مددو کے ہاتھ میں مہر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ان پر ایک کرتے دیکھیں گے کہ وہ شہر سپیدر کی ترقی کے حوالے سے کتنے بڑے اقدامات اتھا سکیں گے لیکن کوویڈ نیمٹین کے بیٹ میں اس سرکر حال کے بیٹ میں لوگ جا رہے ہیں ان کو دکھانے کے لیے اس کو سرکار کے پاس کیا کچھ پیادے چکا ان سب چیزوں پر ہماری نظر بنی رہے گی اور مہرمکان کے مقدس مہینے میں عوام جن مشکلات سے دو چار ہیں خاص کر سہری اور افتیاری کے مطلب جو کچھوی مکمل قائب رہتی ہے اس پر لیفٹنڈ گورنر اندازامیہ کو پوری نظر رکھنی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو کوویڈ گائیڈ لائنز ہیں اس پر عوام کو عمل کر کے پوری سوشل ڈسٹنس رکھ کر کے نمازیں بھی ادا کرنی ہوگی اور روزمارہ کی زندگی کو بھی آگے چلانا ہوگا اپنے ویڈیو جنرلیس کے ساتھ میں شاہد بسوط بخاری لائنز کے ساتھ